موسیقی 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 آج جائک کی طرف سے تلگانہ جائنٹ ایکشن کمیٹی جو این آر سی کے خلاف خائم ہوئی ہے جس کے کنوینر محمد مشتاق ملک صاحب ہیں اس کی طرف سے آج اپیل آئی تھی پورے شہر ہیدر آباد سکندر آباد کے مسلمانوں سے کہ زہر کی نماز کے بعد اپنے مسجدوں سے گھروں سے نکلیں سڑکوں پہ راستہ رکھتے بیٹھ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ اس لیے اپیل کی گئی تھی کہ پولیس کو چار مرتبہ اپلیکشن دی گئی آج دھرنا چوک پر اجازت دینے کے لیے خواتین کے دھرنے کے لیے لیکن چار مرتبہ بھی پولیس نے اس کو نامندر کر دیا ریجٹ کر دیا تو اس کے خلاف غم و غصے کے اظہار کے لیے یوم احتجاج کے طور پر گھروں سے نکلنے اور راستہ رکھنے کے لیے اپیل کی گئی تھی اس اپیل کے نتیجے میں پولیس نے رات سے ایسا بندوبست کیا اتنا پولیس کا اتنا پہرہ لگا دیا اتنی جگہ پولیس کو اس کے پیکٹ بٹھا دیئے کہ جہاں جہاں بھی راستہ روک سکتے تھے جس جگہ بھی مسلمان مجیدوں کے پاس سے نکل سکتے تھے پوری طرح سے وہاں پر گھیر لیا مریکیڈ لگا دیئے گاڑیوں میں لاکے خواتین پولیس کو بٹھا دیا ملک پولیس کو بٹھا دیا نتیجے میں کوئی بھی مسلمان کہیں بھی منظم طور پر نکل کر ایک آدھا گھنٹہ بیس منٹ بیٹھ نہیں سکے سوائے ایک دس پندرہ مقامات کے جہاں کچھ لوگ بیٹھ سکے اور کچھ اہتیجات کر سکے اور کئی جگہ لوگوں کو گرفتار کر لیا خود مجھے کل رات سے ہر میں ہاؤز ارشٹ میں رکھا ہے بڑی مشکل سے صبح میں فجر میں ایک موتا میں جانے کی اجازت دی فجر کی نماز میں موتا تھی ویقار آلر انکانٹر کے شہید ویقار کے والد کا انتخال ہوا تھا تو اس میں جانے کے لئے بڑی مشکل سے اجازت دی گھر کے باہر نکلیں گے تو گاڑی میں بٹھائیں گے پولیس ٹوشن لے جائیں گے یہ دھمکی دی اس طرح سے پولیس نے مشتاق ملک صاحب کو بھی گرفتار کر لیا اور خود ہمارے محلے کے کئی نوجوان اس میں گرفتار رہے ہیں میرے ڈریورٹ صاحب بھی گرفتار رہے ہیں میرا بیٹا گرفتار رہے ہیں اس میں نے انورسٹی میں کچھ لوگوں کو رکھا ہے اور میرچو پیس میں بھی کچھ لوگوں کو رکھا ہے اس طرح سے پولیس نے عوامی آواز کو دبانے عوامی احتجاج کو کچھلنے اسرائیلی طریقے کو افتیار کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کی پولیس الگ ہے تلگانے کی پولیس الگ ہے خاص طور پر تلگانے میں حیدر آباد کی پولیس الگ ہے یہ بات تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کی پولیس سب سے پہلے اسرائیل جا کر ٹیننگ لی تھی وائی ایسار کے دمانے سے ہی اس کا جانا آنا رہا ہے اس طرح سے یہاں کی پولیس اسرائیل جس طرح سے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے ایسے ہی یہاں کی پولیس نہتے یہاں کے شہریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے ان کا مو بند کرنے ان کی زبان بند کرنے ان کی حرکتوں پر خدون لگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ جمہوریت کے اندر پولیس جو ہوتی ہے عوام کے حقوق کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اسے ایک اہم ستن سمجھا جاتا ہے لیکن افسوس ہے یہاں کی پولیس عوام کی اس کے حقوق کے حفاظت کے بجائے اس پر قبضہ کر رہی ہے اور اس کو محروم کر رہی ہے حقوق سے اس کی ہم مضامت کرتے ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ناکام کیا پولیس نے اگرچہ کہ پولیس کو اس کے لئے رات بھر جاگنا پڑا ہے اور دن بھر اب تکی بھی ہے پولیس اگر وہ ہم کو اجازت دے دیتی تو ہم ایک ہی جگہ جمع ہوتے تھے خواتین اور پولیس کچھ آتراف سے گھرا ڈال کے حفاظت کر لیتی تو کام ہو جاتا تھا اس کا لیکن آج پچاس ہو جگے اس کو بیٹھنا پڑا ہے فورس کو لانا پڑا ہے یہ خود پولیس کے لئے ایک تکلیف کی بات بنی ہے پولیس کے لئے ہم تو اپنے اپیل میں لوگوں کو نکالنے میں اور ان کو نکل کے کہ اس کا اظہار کرنے کا حکم دیئے تھے اس میں لوگ نئی کام کامیاب نہیں ہو سکے اور پولیس بری طرح سے تھکن کا شکار لیے ہے مصیبت کا مشکل کا شکار لیے ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی رکاوٹ ڈالنا اور کیوں یہ مشکل سہنا چاہیے اور اب میں اب اس کے بعد جیک کیا لین اپ فیکشن اختیار کرتی ہے وہ تو مشورے کے بعد ہی طے ہوگا کہ شاید اب اس کے بعد انسانی چین بنانے کے سلسلے میں بات آ رہی تھی کہ اس میں نہ راستہ روکا جاتا ہے نہ اس کے اندر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے بس لوگ سڑکوں کے کنارے ہاتھ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں شاید یہ پروگرام دیا جائیں گا اس کے بعد اور کورپ راو لیکن لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ نرسی کے خلاف انپی آر کے خلاف اور سی ایر کے خلاف یہ احتجاج جاری رہے گا اور اس احتجاج کے لیے ہم عوام کی حمایت جس طرح سے مل رہی ہے لیکن حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جاری ہے اس کے مذہب مت کرتے ہیں موسیقی